الحمدللہ آج بڑی خوشی کے ساتھ سکون کے ساتھ اللہ کے فضل و کرم رہا اللہ کی مہربانی رہی ان کے حبیق کا سکھا رہا کیونکہ آج الحمدللہ ہم نے اور امت کے امت مسلمہ نے آج عید سعید یعنی عید الفطر کی عید بڑی خوشی کے ساتھ بنائی اور تمام عالم اسلام کو دل کی حیرائیوں سے مبارک بات دیتا ہوں اور خصوصت حکومت کے گائیڈ لینز پر ہم نے اپنی عید کو اپنے گھروں میں ہی منائی کیونکہ حکومت کا ایک ہی نعرہ ہے ہم نے اس کو پورا کرتے ہوئے آج اللہ کے فضل و کرم سے اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ اللہ کے فضل و کرم سے عید منائی اور میں تمام عمد عالم کو عید کی پرخلوس بارک بات دیتا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسی سب کو لائے اور جن لوگوں نے اس ویبا کی اس کووٹ کی زید میں آئے جو ہلاک ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کا درجہ آتا کرے اور میرے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ جو بیمار ہے جو پورونا وائرس کے وائرس کے تحت اللہ ان کو شفا دے اور میں تمام عمد عالم کو ایک بات یہی کہوں گا کہ میری اپی رہی رہی گی گھروں پہ رہیے سیو رہیے اور حکومت نے جس آہ گائیڈ لائنز ہم کو دی ہے ہم سب اس کو فالو کریے ماس لگائیے اور تمام چیزوں کو حکومت کے بتاہوے طریقے پر گزاریے گھر میں رہیں گے سیو رہیں گے گھر میں رہیں گے اپنی جان کی حفاظت کریں گے اپنے گھر کی حفاظت کریں گے یہ ایک بیبا یہ ایک بیماری ایسی ہے جو باہر سے ایک دوسرے سے پھیلتی ہے اس لئے حکومت کے جو گائیڈ لائنز ہیں اس کو فالو کرتے ہوئے اکانوں پہ گزاریے اور خصوصاً آج اس بات کا تذکیرہ ضروری کروں گا کہ میں اسرائیل کا جو بربریت ہے اسرائیل کا جو ظلم ہے اس کی میں سختی سے مضمت کرتا ہوں اور ان فلسطین کے جو مظلوم مسلمان ہیں میں ان کے لیے آواز اٹھاتا ہوں اور مرکز کی سرکار سے بھی اس بات کی اپیل کروں گا کہ ان فلسطینیوں کی معصوم نیحتے لوگوں کے لیے ہماری حکومت یعنی ہندوستانی ملک بھی اٹھے اور ہمارا ملک بھی اٹھے مرکز کی سرکار سے میں اس بات کی فائش کرتا ہوں کہ اسرائیل پر اپنا دباؤ رکھے اور اس جو ظلم اور جو بربریت اسرائیل کی طرف سے رہی ہے اس کو سختی سے کنڈم کرتے ہوئے اس کو رکانے کی کوشش کریں میں اللہ سے دعا گوں اللہ ہم سب کو اپنے امان میں رکھے اللہ ہم سب کا محافظ بن جائے اور ہم سب کی اللہ حفاظت فرمائے کیونکہ اللہ ہی کی طاقت ہے اس اس بیماری کا خاتمہ کر سکتی ہے سب چیزوں سب چیزوں کی دوائی ہم نے دیکھ لی ہے لیکن صرف اللہ ہی وہ واحد راستہ ہے جو اس کا حال نکال سکتا ہے میں میرے بھائیوں کو میرے والدین کو یہاں پر سب وجود ہیں سب کو دل کی گھرائیوں سے خصوصاً امت عالم کو مبارک بندر دیتا ہوں اور ریاست کی حکومت کا خصوصاً کلوک اللہ چندر شکر راہ صاحب کا اور ان کے دزامیہ کا بھی بہت ممنو مشکرو جنہوں نے ہمیں سکون کے انداز میں ترابی رمضان کی روزے رکھوے کا جو سولت پرام کی دوسرے اسٹیٹر سے بانیز بند ہمارکو اللہ نے سکون سے اس ریاست میں جو ایک سیکولر ریاست ہے سیکولر حکوم راہ جو اقلیتی دوست اقلیتی کہلانے والے اقلیتوں کے مسیح کہلانے والے چیپ لیسٹر چندر شکر راہ صاحب ممنو مشکرو جنہوں نے ہم کو اس سکون سے ہماری عید کو بنانے کا موقع دیا رمضان کی عبادتیں کرنے کا بھی موقع فران کیا اور میں اللہ سے دعا گو ہوں اللہ اس ریاست کو امن کا گہوارہ بنائے اور امن والی ترقی والی اور سب کے جانوں کا محفظ بننے والی ریاست بنا دی